ایک اور کنسرن تھا میں پچھلے دنوں بہت سے سٹوڈنٹس کے ساتھ ابھی بھی آج کل پنجاب کے دورے پر نکلا ہوا ہوں تمام لوگوں کو کریئر پلاننگ سیمنارز ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس میں سے ہم سب بچوں کو ایک بات سمجھا رہے تھے کہ آپ کی زندگی کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگ ماشاءاللہ جو بھی سبجیکٹ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ایک تو آپ کا دل چاہ رہا ہے اس وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ یہ پڑھ لو یہ بہت اچھی چیز ہے یا کسی نے آپ کو دنیا میں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہاں اس طرح کا مجھے بننا ہے ان میں سے کوئی تین ہوں گی اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو پلیز مجھے بتا دیں ورنہ یہ ہے کہ وہی والی بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا خالہ نے کہا ہے یا پپو نے کہا ہے کیونکہ ان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں ایک ڈگری ہونی چاہیے ورنہ شادی نہیں ہوگی تو وہ آپ اس طرح کی کسی شاید ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہوگا لیکن آئی آئی بلیف کہ ایک ہمارے بڑے ایک بات کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس چیز کا سکوپ نہیں ہے ہر جگہ پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سکوپ نہیں ہے آئی بلیف سکوپ خود بنانا پڑتا اگر آپ کو کہتے ہیں یا یہ ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں ہم انگلیش ریٹریچر کی بات کرتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی آپ کے خاندان کا کوئی صاحب اٹھتے ہیں اور وہ خاندان کے صاحب اٹھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی انجینرنگ کی اور انجینرنگ کے بعد اپنا نام کمائیا مجھے نہیں لگتا کہ اس فیلڈ میں کچھ ہوگا انہوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ یار میں تو غلط فیصلہ کر لیا زندگی میں اگر آپ اپنے ہف سے پیار نہیں کرتے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی پیار نہیں کرتے آپ میں سے کتنے دو جو آج شیشہ دیکھ کے آئے ہیں صبح اچھا شاب باش سب نے شیشہ دیکھا ہے چلے ایکسلینٹ شاب باش جس کا مطلب ہے روز آپ صبح اپنی شکل دیکھتے ہیں اور شیشہ دیکھ کے آپ میں کتنے لوگوں نے کھائے کیا آپ بات ہے آپ میں سے کتنے ہیں جی اچھا دو یا تین لوگ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کو اگر آپ اگر آپ دن کا آغاز اپنے آپ سے پیار کرنے سے ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے لوگ تو آپ کو نہیں کہیں گے ٹھیک لوگ تو ہمارے جوزوں کو وہی کہتے ہیں کہ ایک کو جا دو جا بات تمیز تو انہوں نے آپ کے ساب سے تو وہی چیزیں ہی چلتی ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاو وی بلیو کہ ہاو وی شوڈ بی تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں نمبر ٹو پہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے جب سکوپ بنانے کی بات آتی ہے تو ہمارے تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ نہ میڈیکل میں کوئی گال گر رہی تھی اور نہ جنریننگ والی بات تھی مدب نہ میٹس آتا تھا نہ مدب بائیولوجی کے میسٹری آتی تھی تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ کرنا کیا اور امہ اببہ صرف دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہوں نے کچھ کراہ دے تو ان کے میرا فتر اور سب سے بڑا بیٹا اس کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ جس طرح کے آپ نکلتے ہیں اس کے بعد پھر باقی بہن بھائی بھی اسی طرح کے نکلاتے ہیں تو وہ وہ نے کہا کہ یار اس کو تو اٹھاتو میرے ماشاءاللہ میرے باقی دونوں مہین بھائی بہت پڑے لکھے بڑے کام کرنے والے تو صرف ایک میں ہی تھا ایک عجیب و غریب قسم کا بندہ تو لیکن مجھے ان کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ اچھا چھوڑو کام انٹو سوشل سائنسز سٹیٹس ایکنومکس اور ہسٹری کے ساتھ وہ نے کہا یار کر لو یہی ہے تو کیا کرو گیا کہ سی ایس ایس کر لینا اس سے بڑا اور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو ہم نے گورنمنٹ کالج میں اللہ کا شکر داخلہ ہو گیا اور گورنمنٹ کالج میں داخلے کے بعد ہم نے جی سٹیٹس ایکنومکس اور ہسٹری کے ساتھ ایف اے کیا اور جب کیا سمجھ آیا کہ ہاں یار مزیدار ہے کام حالانکہ میتمیٹکس کے ساتھ سٹیٹس بھی سٹیٹس بھی ایک ہی طرح کی چیز تھی لیکن مستاد اچھے مل گئے انوائرمنٹ اچھا مل گیا اور دوست اچھے مل گئے یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی لائف میں آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی پرچائی ہوتے ریفلیکشن ہیں آپ کو کس طریقے سے زندگی میں لے کے جاتے ہیں آپ کو کیسے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوست آپ کو وہ بات بتاتے ہیں یار یہاں تک ہم نے جانا ہے تو وہ اگر آپ کے دوست آپ کے لیے بہتر ہیں میرے تو الحمدلللہ گورنمنٹ کالج لہور کے میرے دوست تھے تو ابھی بھی ما شاء اللہ ابھی ہم لوگ کہیں کہ تیتیس سال اکٹھے ہو گئے اب تھرٹی تھری ایئرز کا بہت ٹائم ہے اور تھرٹی تھری ایئرز میں آپ زندگی کی آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے اور آپ فیل کہ نہیں یار ان کے بغیر کچھ نہیں گانے آ جاتے ہیں گانے چل رہے ہوتے ہیں لیلو پیسہ آتے لیلو پیار میرے یار موڑ دو ہمارے اپنے حساب سے تو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر وہی یار آپ کے ساتھ ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی یار کیوں چھوڑے جاتے ہیں اپنی زندگی بنانے کے لیے کئی اور چلے گئے کسی اور جگہ پہ ہو گئے آپ تو خیر فیس بوک کے اوپر آپ کو ہر جگہ پہ دوستوں کے ساتھ آپ کو کنیکشن بنانا ضروری ہے اور ہم دنیا میں ان کے ساتھ کنیکشن بنا رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ضرورت ہی نہیں ہوتی اور کہا یار ایک پائی جڑا ہے نا کینیڈا بیٹھا دو چر گلہ کر لیے اور بھائی جڑا نال بیٹھا کر دے نال انہوں نہیں مل رہا ہے اور کہاں نالے پائی نوں ملنا جی کینیڈا بھائی نوں بیک لیے تو مضب آپ نے ہر جگہ پہ کہیں بھی کچھ دگارے ہوتے ہیں آپ کو اپنے آئیڈیلز چینج کرنے کی ضرورت ایک میں پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھا تھا اور اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی ایک لائبریری ہے امریکہ میں جہاں پہ کوئی لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے بات سننے کے لیے کیا زمانہ آ گیا کہ کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا جو کہتے ہیں یار آئے وانٹو وینٹیلیٹ مجھے کچھ بولنا ہے میں کہاں بولوں میں کس سے بات کروں اور وہ جو ہے وینٹیلیشن وہ کس میں ہوتی ہے دوستوں سے دوستوں کو چار پانچ بڑی گالیاں دیتے ہیں دوست بھی ہستے ہیں آپ بھی ہستے ہیں کوئی بار والا ہوتا کہتے ہیں بغیرت لوگ نہیں وہ گالا پہ رہی ہیں انہوں بھی گالا پہ رہی ہیں وہ خوش نہیں وہ آپ کو اپنے حساب سے آپ کو لیکن وہ دوست کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ ریلیکس کر دیتے ہیں جکتے مار رہے ہوں گے زلیل کر رہے ہوں گے سب کچھ کریں گے لیکن آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں دو گھنٹے کے بعد گھنٹے دو کے بعد آپ بیٹھے اور وہ نیم بخاری صاحب بھی کہتے ہیں نا دوست کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں کوئی بات بھی نہ ہو رہی ہو لیکن بس پتا ہے کہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں میموریز بننا بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کے ساٹھ سال میں جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کہانی نہیں ہے بتانے کی کوئی کہانی نہیں ہے سنانے کی اپنے بچوں کو تو پھر آپ سوچتے ہیں میں ساری زندگی کی تک میں نے کام کیا میں نے یہ چیزیں پوری کی اور اس کے بعد میں اپنی زندگی سے ہٹ کے میں چلا گیا عیسان کا کیا ہوتا ہے وہ کہے جی ہم کام کرتے ہیں دنگی پیدا ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو اس کے بعد کہتے ہیں کام کرلو کام کرلو کام کرلو اس کے بعد بچوں کے لیے کام کرلو کام کرلو کام کرلو اس کے بعد انہا لہلہ و انہا لہراجو where are you we are nowhere you کو ہے نا ایک آتا ہے it's all about you you کا مطلب کیا ہے why or you you کا مطلب ہے your why is your or is own or you is uniqueness you need to find your own uniqueness آپ کی اپنی uniqueness کیا ہے کوئی uniqueness آپ کو لگتا ہے کہ ہے اگر تو آپ کی وہ uniqueness ہے تو پھر you believe that you are the best person in this world کوئی ایک unique اور اپنے آپ کو explore کر لیا آپ نے زندگی کے پہلے دس سال انسان کیا کرتا ہے observe کرتا ہے دیکھتا ہے چاچو پھپو تایا مامی ابو اممہ سب کو کہ وہ کیسے بیٹھ رہے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں آپ میں دیکھا گیارہ سے بیس سال میں وہ explore کرتا ہے دیکھتے آپ کی physical changes آ رہے ہوتے ہیں باڈی میں آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اس کا کیا reaction ہو رہا ہے اس کا کیا چیز بن رہی ہے وہ سب چیزیں آتی ہیں اکیس سے تیس سال کی عمر میں آپ experience کرتے ہیں چیزیں نئی سے نئی jobs لیتے ہیں جسی جگہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کو identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو تین دہائیاں ہیں آپ کی زندگی کی یہ بہت important observe, explore and experience OEE ان چیزوں کو آپ نے develop کرنا ہے ہمارے ساتھ problem کیا ہے بیٹا ہم جب بچہ کوئی دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں ہاں جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کیا سکھاتے ہیں جی اسے بولنا سکھاتے ہیں اور چلنا اوکے پہلے سب سے پہلی چیز کیا کی جاتی ہے بچے کو بچے کو سب سے پہلے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے ادھر اپا کردو بیٹا ادھر پاری کردو ادھر پاری کردو بچے کی اگر آپ اس کا بچے کا اس وقت کا موڈ دیکھیں نا بچہ کہ یاری پاگلوں کے لیے میرے ماں پر مطلب چومیہ ہی کری جا رہے نہیں ہرے سمجھ گئے ہم دی مطلب کی کر رہے نہیں مطلب ٹوٹل چومی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اور جب بچہ پیار کرنا سیکھ جاتا ہے جب بچے کو دیکھیں نکل کے تیرہ چودہ سال تک آپ کو پیار کری رہے ہوتے ہیں مل جاتا ہے اور پھر بچہ کہتا ہے چلو میں پیار کرنا ہوں کو کوئی گا نہیں میرا بھی ٹائم ہے کہ میں بھی پیار کرلوں تو ماں باپ اس وقت کہہ رہے لگے میں تیری لتاں پاندلی ہوگا تو پیار کی تا جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی چیزیں ہمارے اممہ پا کوئی نہیں سمجھ آتی تھی ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی تو ہمارے لیے جو لائف ہے لائف نیڈس ٹو ٹیک اٹرن تو ہماری زندگی کے پہلے دس سال observe دوسرے دس سال explore تیسرے دس سال experience تو یہ اگر آپ نے کر لیا اور experience میں یہ نہیں ہوتا بیٹا کہ یار میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں گا آپ ٹھیک نہیں کرتے غلطی ہوتی ہے غلطی ہوگی غلطی آپ اس سے سیکھیں گے اچھی بات ہے اگر کسی کے زندگی میں غلطیاں نہیں ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے فرشتہ وہ فرشتے تو ہم ہیں نہیں ہم کیا ہیں اشرف المخلوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ ہمیں ماف کرتے ہیں رہیم ہے تو ہم اپنی زندگی کو کیسے چلانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں بار بار غلطی کرنا وہ tension والی بات ہے لیکن ایک غلطی ہو گئی overcome کیا آگے چلے you need to keep moving move کرنا بہت important in life میں اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر tension اور آپ لوگ جو ڈگری لے رہے ہیں ابھی جو ڈگری کر رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ ڈگری نہیں کرنی چاہیے یہ کون سے ڈگری ہے جی آپ کی طرح ہم جو بتائیں گے literature literature پارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے literary people کیا ہے کتابیں پڑھتے ہیں شائری سنتے ہیں دنیا کو ایک مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس literature میں کہانیاں ہیں literature آپ کو کیا کرتا ہے آپ کو imagination دیتا ہے it makes you imagine the world in your own way اگر تو آپ imagination وہ دے رہے ہیں تو پھر تو ہے آپ کا کمال اور آپ کی imagination یہ جو 21st century چل رہی ہے یہ کیا ہے it is all about imagination آپ social media پہ کام کرتے ہیں آپ social media آپ کے پاس ہے آپ نے کوئی چیز آپ نے post کرنی ہے social media کے اوپر ٹھیک کوئی ایک sentence بناتے ہیں ٹھیک Oscar Wilde you know about Oscar Wilde ٹھیک یا نہیں ہے تو پڑھ لیں گے ٹھیک ابھی Oscar Wilde کی ایک saying ہے the path less traveled is more exciting جس کے اوپر جنید جمشید مرون نے گانا بنایا تھا ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلیں ٹھیک the path less traveled is more exciting آپ کے گھر میں اگر آپ پہلے ہیں you are the first drop of rain پہلے جنہوں نے literature کیا ٹھیک تو آپ کے پہروں کے نشان ہوں گے نا خاندان کے سامنے دیکھتے ہوئے اور جب آپ grow کر جائیں گے آپ glow کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی بچہ یا بچے آپ کے پیچھے آنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں یار مجھے تو میرے بڑوں نے کہا تھا اس کا کوئی scope نہیں ہے تو واقعی کوئی scope نہیں یار میں نے غلطی کر دی تو پھر 35 اٹھ 40 you start changing your profession اور آپ کہتے ہیں نہیں یار میرا profession ٹھیک نہیں ہے میں نے یہ تو امی ابو کے کہنے پہ کیا تھا یا میں نے باقی ان میں ساتھ کیا تو یار اب میں کیا کروں سو آپ نے اگر پڑھنا ہے آپ نے اگر کام کرنا ہے تو پلیز اس کو اچھے طریقے سے کریں دیکھیں literature میں یا دنیا میں number one کوئی نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہمیشہ ہر ایک کو بتاتا رہتا ہوں only one ہوتے ہیں only one کا مقصد کیا ہے کہ یار یہ ایک ہمارے خاندان کا بچہ دیا literature دیکھیں یار اس نے کتنا grow کر دیا کتنا کمال کر دیا اس کو کتنے لوگوں کو بات کرتے ہیں the flow of thoughts بہت خوبصورت آ جاتی میں ہر ایک کوئی example دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ پڑا میں نے کہ ایک سفید گاڑی تھنڈی سڑک پر فراتے مارتی ہوئی جا رہی تھی اب کتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کی سفید گاڑی مختلف ہوگی that would be your imagination کہ کوئی نہ کوئی سفید گاڑی میرے لیے سفید گاڑی شاید alto ہے کسی کے لیے سفید گاڑی جو ہے وہ پکانٹو ہے کسی لیے سفید گاڑی جو ہے وہ سوک ہے کسی کے لیے کرولا ہے اس نے اپنی imagination سے گایا کہ ایک سفید ایک سفید کار فراتے مارتی ہوئی اب کئی کا فراتے گھر 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 ہے کسی کا کسی کا کوئی بھی کسی طرح سے فراتے مارتے ہوئی جاتے ہوئی وہ اسی طرح چلتے جائیں گے لیکن وہ کیا ہے it is how you imagine تو یہ جو subject that you are studying it would make your imagination go wired اور یہ بہت important ہے دیکھیں اگر science لوگ کر رہے ہیں میرے صرف ایک question ہے سب لوگوں کو جنتیں بچے ایک ابھی آیا mashallah میں نے post دیکھی ایک بیٹی کے 1100 میں سے 1100 marks کیسے مطلب آپ mcq میں سے ساری ٹھیک کرتے تو دو جی ختم ہوگی گاڑ مطلب where is the learning where is the knowledge کہیں بھی نہیں آپ کو اگر اتنے mashallah سارے 98% marks لے رہے ہیں یہ سارے mashallah scientist بچے ہمارے جو ہمارے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو علاج کیوں نہیں نکالتے جیسوں کے آپ کو کوئی pandemic آتا ہے کچھ جیسے ہیں ان کو اتنی education ہے سب بچوں کی ان جوام جو teacher ان کو اتنے number دے رہے ہیں ان میں سے کچھ نا کچھ تو innovation ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں آپ اگر کسی بھی writer کو پڑھ رہے ہیں تو writer کا آپ اس کا analysis کرنے لگیں گے تو آپ کو کتنی چیزیں سمجھ آئیں گی پیار ہاں وہ یہ بھی کر رہے تھے وہ یہ بھی کر رہے تھے وہ یہ بھی کر رہے تھے you understand things social sciences is all about understanding people behavior community ہم دنیا میں صرف اپنے آپ کو دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن ہمیں خود نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے دیکھنا so آپ کا social media پہ آپ کی presence بہت important ہے اور یہ لگنا چاہیے کہ literature کے students خدا کا واسطہ ایسے نہیں بول دیں گے آکے کہ یہ آیا کسی نے دیکھا اور اسی کو ہی آگے آکے forward کر دیا اس پہ اپنا view point ضرور دیں اپنا view point دینا بہت important ہے اور ایک دو چار دس دفعہ پڑھیں اپنے sentence کیونکہ آپ literature کے student ہیں اور اس سے آپ نے writing کرنا شروع کریں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو write کرتے ہیں ابھی please raise your hands okay fine اور writing کر کے کہاں پہ کہاں دکھاتے ہیں ڈائری میں لکھ لیتے ہیں اپنی یا کیا کرتے ہیں instagram کے اندر اور لوگوں کی لوگوں کے reactions آتے ہیں people talk about it بہت سے زیادہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے یہ اچھا نہیں ہے بہت سے لوگ ہوں گے کہیں گے کہ you need improvement تو آپ اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے آپ کو وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ چیز کرنی ہے تو آپ کریں you take up with your time so اس لیے please make sure کہ whatever comes to your mind you should pen it down ایک دفعہ نکال دیں ہاتھ سے نکل جائے گا تو کیا ہے اچھا ہے برا ہے doesn't matter لیکن کیا ہے it is creating history آپ کی ان پورے time میں جو آپ کی degree ہے اس time میں آپ کتنی writings کریں تو چار سال کے بعد آپ اس کو ایک کتاب کی شکل دے سکتے آپ اسے کہیں گے my writings in a university my university writings چھوٹ دے یا کوئی جو یونیورسٹی کے جو students آئیں گے جو آپ کے junior آئیں گے وہ آپ کی writing کو دیکھیں کہ یار ایک کوئی student تھا یہاں پہ جو یہ لکھتا تھا be an inspiration ہم دنیا میں ہر ایک سے inspire ہوتے ہیں خود کیوں نہیں inspiration مندھ پہ جی بٹا دیکھیں بٹا آپ اگر social media دیکھتے ہیں تو social media میں ایک روز میں دیکھیں کتنی چیزیں آتی ہیں پہلا تو trends ہیں twitter کے ٹھیک ہے twitter کے دس trends ہیں top 10 trends top 10 trends کے اوپر کوئی کہانی بنتی ہے ان دس میں سے کوئی نہ کوئی چیز بنا لے کیا کہ اگر آپ hashtag کریں گے تو hashtag کے بعد وہ اسی جگہ پہ ہی بات بنای جاری ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ ہاں یار you're doing a good job کہ ہم جو کچھ دنیا میں پتہ لگ رہا ہے یا بول رہے ہیں میں اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو آپ کا knowledge تو definitely بڑے گا ہی بڑے گا ان کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ civil superior services کا امتحان دینا چاہتے ہیں آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک ایک added concern ہوگا کیا اور کیونکہ سب سے زیادہ بچے جو میرا خیال ہے جو فیل ہوتے ہیں css میں وہ انگلیش ایسے تو اگر آپ کو اگر لیٹریچر کے ساتھ لیٹریچر کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ you find yourself in this regard کہ نہیں انگریزی اچھی ہے یا اردو بہت اچھی ہے دیکھیں communication کا مقصد کیا ہے flow of thought flow ہے smooth flow ہم communication سمجھتے ہیں صرف انگریزی communication جو ہے وہ پنجابی میں ہوتی اردو میں بھی ہوتی انگریزی میں بھی ہوتی ہر زبان میں میں ہرے کو بولتا ہوں ہمیں اگر کسی سے پیار ہوتا ہے تو ہم اس کو i love you کیوں کہتے ہیں اپنی زبان میں کیوں نہیں بول کر کیونکہ social media نے ہمارا دماغ اتنا کر دیا ہے کہ ہم نے جب بھی آتے ہیں تو وہ these three words come in our life ہم مگر کوئی پنجابی بھی ہے oh vipaj till love سے کھلے i love you i love you تو وہ آپ نے وہ نہیں کرنا ہمارے لیے کسی سے بھی اگر پیار کرتے ہیں تو اپنی زبان میں کہنا بہت اچھا ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں انگریزی میں سیریس لیتے ہیں واہ مطلب ہے انگریزی میں گالیاں بھی بہت سیریس لی دیتے ہیں وہ تو وہ ہماری جو اور ہم سیریس ہوتے ہیں پجابی میں گالیاں دیکھیں دیکھیں انگریزی میں سیریس ہونے کا مجھے لگتا ہے کہ ڈیفرنٹس ہونا ضروری ہے مطلب اگر ساری دنیا ایک ہی طرح بول رہی ہے تو چودہ فروری کو ہی ویلنٹینز ڈی کیوں منائے سولہ کو منالے جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا بارہ کو منالے دارے والوں کو بھی نہیں پتہ لگے گا کہ ویلنٹین ڈی منا رہے لیکن آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ویلنٹینز ڈی منا رہے کوئی بات نہیں منا لیں گے سو آپ نے کوئی چیز ڈیفرنٹ کرنی ہے زندگی میں یہ تو میں نے کہ آپ کو ایک ویسے ہی میسیج ایک آپ کو کیا کہ ہم نورملی کسی کو بھی اپنی پیار کا اظہار کرتے ہیں تو اور ہم پجابی لوگ اگر یہ بات کریں تو ابھی کہنا دے تیرے نال پیار پنجابی کو نہ لے جی کوئی بات نہیں اگر وہ نہیں سیریس لے رہا تو اس کے ساتھ تو ویشے بھی کہنا نہیں جائے وہ تو پھر در کہنا چاہیے انہوں نے کہا جا فٹے بوت رہن دے تو پیار دے قابل نہیں انگریزی والے ایسٹ سے ہر چیز رائس کرتی ہے اور ویسٹ میں جا کے ہر چیز ڈوب جاتی ہے تو ہم ایسٹ سے رائس تو کر رہے ہیں لیکن ویسٹ بھی اور کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں جا کے ڈوب جائیں رائس کے ساتھ بہت ضروری سو آپ پلیز یہ کوشش کریں کہ ہماری ویلویز بیٹر دن سنب کچھ آدات ہیں جو ہمیں اپنی ٹھیک کرنی ہے از مسلم اور از انڈیویجولز اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو میرا تو یہ خیال آپ لوگوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے اس چیز میں کہ آپ کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ لائف کو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے میں ہر اپنے سیشن میں ایک بات کہتا ہوں ہر روز ایک لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو پینتیس لوگ مرتے ہیں آپ کا نام کیوں زندہ رہے تین سو پینسٹ دن ہے دنیا بہت بڑی ہے تو اگر کسی ایک دن میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا نام تو بجنا چاہیے کہ یار یہ بندہ چلا گیا انہا اگر آئے کام کیا چلے گئے دنیا میں کسی کو خیار ہی نہیں بانٹی اپنا ہی خیال کیا اپنے سے پیار کیا اور چلے گئے تو فائدہ نہیں اس لئے پلیز اگر آپ کے الفاظ دوسروں میں خیر بانٹیں گے تو ایک تو آپ کی زندگی بھی ادب اچھی ہوگی اور دوسری خلیل الرمان کمر صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہیں سارے خلیل صاحب کی بات مجھے وہ ایک ان کی ایک لائن ہے جو محبت میں الہام نہ ہو تو فٹے مو محبت کا تو جب آپ کا اپنا پیار ہے اس اس ایڈوکیشن کے ساتھ اور اتنی محبت ہے کہ آپ کو الہام نہیں ہو رہا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج لے کر آنا پڑے گا اور سکوپ پلیز بتائیں اگزیجریٹ گلمرائز فانٹسائز یور سبجیکٹ فانٹسائز کریں فانٹسائز نہیں کریں گے دنیا ہو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ماتمیٹکس بھی کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یار کمال ہو یار کمال میری زندگی میں کیا چینج آیا ہے بہت مزا آیا تو جب تک آپ اپنے آپ کو پورٹرے نہیں کریں گے کہ یار میں زندگی میں یہ کر رہا ہوں مجھے اس سبجیکٹ پڑھنے کے بعد میری زندگی میں یہ چینج آیا اور وہ چینج دنیا کو نظر آنا چاہیے آپ کے پہناوے میں دیفرنس آنا چاہیے آپ کی چال میں دیفرنس آنا چاہیے آپ کے آٹیٹیوٹ میں دیفرنس آنا چاہیے آپ کی سکل سیٹ میں دیفرنس آنا چاہیے آپ کی نالج میں دیفرنس آنا چاہیے تو اگر ان تمام چیزوں میں آپ کے دیفرنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یار ات درائیٹ ٹریک اگر کہیں بھی آپ پھرس رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور اس کے بعد دین جمپ جہاں پہ آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کہیں آکے آبسٹیکل آ جاتا ہے تو آبسٹیکل سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ کتنا بڑا آبسٹیکل ہے تو کیا کرتے ہیں اللہ ہم یہاں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں پھر آپ پیچھے کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ اتنا ہے آپ آپ کو پیچھے سے اس کی جگہ زیادہ نظر آ رہی ہے اور پھر آپ پیچھے اور آپ پیچھے اور آپ پیچھے اور آپ پیچھے ایسی ہے بیٹا زندگی میں اوٹائیاں کم ڈاؤنز ہر چیز آتی ہے لیکن ہمیں اسٹیکٹ کرنا ہے اور زندگی جینی ضروری ہے زندگی گزار تو سب ہی لیتے ہیں زندگی جیتے ہیں بڑے کم لوگ ہیں تو پلیز بی دی پرسن کو لیو اور ایک مومنٹس جینا شروع کریں جی پلیز لاسٹ میں وہ یہ ایک بات کہوں گا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے چھوڑو ان بیکار کی باتوں میں کہیں بیٹ نہ جائے رہنا رہنا is the moment اور زندگی میں دو چیزیں ایک تو لوگ کیا کہیں گے اور دوسرا کاش ان دونوں کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں کاش کہنا چھوڑ دیں کر دیں کر کے دکھائیں کرنے کے بعد پھینٹی زیادہ پڑتی ہے سوچنے پہ پھینٹی نہیں پڑتی لیکن کر کے کریں خود بھی سمجھ آئے گا کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ ہمارے بوس ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں یا ہم جیت جائیں گے یا ہم سیکھ جائیں گے ہارتے نہیں ہیں تو زندگی میں ہارنا تو نہیں سیکھا تو دنیا آپ کو حیرانے کے اوطور کے اوپری ہوتی ہے آپ سے نیچے ہوگا وہ آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا آپ سے اوپر والا ہوگا وہ آپ کو نیچے دبا رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہے میرے صدر ادھر نہ جائے یہ آپ کو سمجھ آنی ہے کہ آپ نے اپنی آڈنٹیٹی کیسے بدانی اور آپ کی ایک یو ایس پی ہر بیٹے بیٹی کی یو ایس پی ہوتی ہے بچہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور جس سن فائنڈ آؤٹ کر لیں گے دیکھنے کا نظریہ چینج کر دیں اپنے گھر سے لے کر یونیورسٹی تک جاتے ہیں گھر سے لے کر یونیورسٹی تک کتنے بل بورڈز آتے ہیں اس کے اوپر بھی کہانی بنتی ہے آج کی کہانی بل بورڈز کے ساتھ آج کی کہانی گاڑیوں کی کہانی لیکس او لیکس ایچ لیکس وائے یہ سب کی سب گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ورڈز بنا کے کہانی بنانے کی کوشش کریں بات کیا ہے ہم اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتے بیٹا کرییٹیوٹی کا وہ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ کوئی چیز نہیں لکھ رہے ہیں یا جو بھی آپ پینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ پینا چاہتے ہیں کہ ہاں میں یہ اب میرے پاس یہ اور ہر چیز کا آپ موڈ بورڈ بناتے ہیں آپ ماشاء اللہ لٹریچر کے لوگ ہیں لٹریچر پر موڈ بورڈ بنایا دیتا ہے موڈ بورڈ کہاں سے آتا ہے یہ سکیچنگ یا پینٹ کرتے ہیں وہ پینٹ کے لئے موڈ بورڈ بنایا جاتا ہے کہ پہلا کلر داٹ یو سپرنگل اس سے آپ کو آئیڈیا آتا ہے کہ آپ مجھے یہ کرنا ہے تو موڈ بورڈ سے کیا ہوگا آپ اس کو پوائنٹس لکھتے ہیں پوائنٹس کہ میں یہ بات کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا میں نے یہ دس پوائنٹس لکھنے یہ آج میرے کے دس پوائنٹس ہیں اور دس پوائنٹس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دس پوائنٹس آج دسکاس ہوں گے تو آپ نے لکھتی ہے اور اس کے بعد کل کے لئے میں اپنی بیٹی ہے وہ ہر رات کو مجھے کہتی ہے بابا مجھے کوئی کہانی ایک ٹاپک دے دیں رات کو اس کو بیٹھی ہوتی ہے تو آتی ہے تو کہتی بابا مجھے کوئی ٹاپک آپ مجھے دے دیں گے میں نے کہاں بیٹا یہ لیں یہ ٹاپک لے لیں اور اس کے بعد اس صبح جب میں نام ناشتے پر بیٹھتے ہیں تو صبح پھر وہ مجھے وہ کہانی سناتی ہے کہ میں نے یہ آئیڈیا بنایا تھا بابا یہ ٹھیک ہے تو میں نے کہاں آپ تو یہ تو آپ نے کل بھی بنایا تھا یہ والے ورڈز تو آپ نے کل بھی لکھے دیں بیٹا تو میں نے کہاں آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا کہتے کہ کیسے کروں میں نے کہاں آپ کے بس گوگل ہے آپ گوگل سے سننمس دیکھ لیں آپ گوگل سے فریزل وربز دیکھ لیں آپ گوگل سے ایٹیمز دیکھ لیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو آپ نے کل لکھا ہے اب وہی اگر دوبارہ لکھیں گے تو وہ کیا ہے منوٹنی تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ضروری ہے سو پلیس چینج چینج یورسلف چینج یور مائنڈ اور آپ کو ایک دیفرنٹ یو اور دیفرنٹ یو کیا ہے اپنی یونیکنیس کو فائنڈ کریں اور آپ کو ایک دیفرنی سوال تو اس سوال آپ کے ذہن میں ہو تو میں حاضر ہوں کہ آپ کو جو بھی کوئی رائٹنگ کا کانٹیکس دائے گا تو آپ کیسے دیکھیں گے اس کو آپ اس کو کانٹیکس بنائیں گے یار میں نے آج یہ لکھا ہے کال یار مجھے کچھ اور لکھنا ہے میں کانٹینٹ رائٹنگ کرتا ہوں تو کانٹینٹ رائٹنگ میں اگر مجھے کوئی تین ٹاپکس دیئے ہوئے ہیں تو میں آج اگر وہ تین ٹاپکس لکھوں گا تو وہ ایک ہی ورگز بار بار آتے رہیں گے کیونکہ اس وقت مائنڈ ہوتنا ہی ہے سو آپ کو ایک گھنٹے کے بعد سوچ کے یا کچھ اور اٹھ کے کئی باہر چلے جائیں کچھ اور دیکھیں اور اس کے بعد دن کم باک اور دن رائٹ تو وہ آپ کی چیزیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں میرے حساب سے آپ کو اپنے خواب بنانے ہیں اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا تو آپ کو اگر تو آپ اسی سیز کے ساتھ ہیں کہ دنیا مجھے دیکھنے چاہتے ہیں تو پھر یونیک ٹو بی یونیک اور یونیک آپ کے باتوں میں آپ کے لکھنے میں آپ کے بولنے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کے لیے بھی مانگنا چاہیے اور جو کچھ دکھا ہوا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے سر ہم لکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شاباش دیلے ہوتے ہیں وہاں خان صاحب کمال کر دیا آپ نے بہت اچھا لکھا ہے اور جب آپ بہت کے بعد جاتے ہیں اے کیلئے ہی ہے تو آپ کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے آپ کی کریٹیوٹی کی ایسی تیسی ہوگی ہے لیکن آپ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں اور آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے یار ہاں میرا جو کلائنٹ ہے یا میں کس کے لیے لکھ رہا ہوں وہ کیا ہے تینکی بیرے مجی آپ کی محبت کا پیار کا بہت بہت شکریہ